بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسمان اور ویورز آج آپ ان من لیکچر سیریز کی دوسری ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں جس میں ہمارا ٹاپک ہے سیمپلنگ ٹیکنیکس اور سیمپلنگ ڈسیبیوشنز کا جس کی تھیوری کو آج ہم نے سنگل ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاپولیشن کی پاپولیشن کیا ہے؟ the aggregate of all objects which relates to understudy problem is called population ہماری problem سے relevant جتنی بھی objects ہیں تمام کو اکٹھا کر لیں تو وہ جو ایک مجموعہ totality collection aggregate ہمارے پاس حاصل ہوگا وہ ہمارے پاس پاپولیشن کہلائے گی اور اسی پاپولیشن کا کوئی بھی سب پارٹ یہ ہمارے پاس سیمپل کہلائے گا فار ایکزیمپل میں آئی سی ایس پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس میں انٹریسٹڈ ہوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ لیسن پرپیئر ہے یا نہیں تو آئی سی ایس پارٹ ٹو کے جس پیسیفک کالیج میں میں پڑھا رہا ہوں اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ میری پاپولیشن ہے اور ان میں سے اگر میں دو چار دس جتنے بھی سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کروں گا سننے کے لیے آیا کہ لیسن پرپیئر ہے یا نہیں وہ جو ہمارے پاس چند ایک سٹوڈنٹس کی سیلیکشن ہوگی وہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس کیا کہلائیں گے یہ سیمپل کہلائے گا ہمارا اب بات آتی ہے پاپولیشن کی ٹائپس کی ٹائپس آف پاپولیشن کیا ہیں پاپولیشن کی کئی ایک ٹائپس ہیں نمبر آف آبجیکس کی بیسیس پہ اس کی دو ٹائپس ہم کہتے ہیں کہ ہوا کرتی ہیں اور وہ دو ٹائپس پاپولیشن کی نمبر آف آبجیکس کی بیسیس پہ کون سی ہیں فائنائیڈ پاپولیشن اور انفینیٹ پاپولیشن فائنائیڈ پاپولیشن نام سے ہی ظاہر ہے جس میں محدود objects ہوں گنی جا سکتی ہوں limited یعنی countable number of objects ہوں وہ ہمارے پاس finite ہے اور اس کے برقس ایسی population جس میں موجود objects کو گنا نہ ممکن ہو گنا نہ جا سکتا ہو وہ ہمارے پاس infinite population ہے for example students کی population کیونکہ enrolled ہوتے ہیں registered students ہوا کرتے ہیں ان کو گنا جا سکتا ہے college کے اندر جتنے بھی students ہوں گے یہ ہمارے پاس finite population ہوگی اور ایسی population اس کے برقس جس کے اندر موجود تعداد کو گنا نہیں جا سکتا ہوگا for example stars کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو stars کی جو population ہے اس کو گنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اسی طرح اگر کسی area کی مٹی کے ذرات کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں fertilization کے حوالے سے کوئی اس کی ذرخیزی کے حوالے سے تو ہمارے پاس اس area کی مٹی کے ذرات کو گنا possible نہیں ہوگا اس طرح سے کئی ایک example ہیں ایسی population جس میں موجود objects کو گنا جا سکتا ہے finite ہے اور جس میں موجود objects countless ہیں وہ ہمارے پاس infinite population ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں population کی اور بھی types ہیں nature of population کو دیکھتا ہے for example وہ ساری کی ساری population جس کے بارے میں actually ہم result بنانا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں information require ہے ہمیں results بنانا چاہ رہے ہیں findings حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس targeted population ہے for example اگر ہم inter کے average students کے marks جاننا چاہ رہے ہیں students کے average marks کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کسی group of colleges کے بارے میں تو اس group of colleges کے جتنے بھی campuses ہیں وہ ہمارے پاس سارے کے سارے اس کے جو inter کے students ہیں وہ ہماری targeted population کہلائے گی لیکن sample تو ہم نے further چند ایک colleges سے جا کے لینا ہے تمام campuses میں جانا ہمارے لیے possible نہیں ہوگا تو وہ جن areas میں جا کے further ہم نے sample کی selection کرنی ہے ان areas میں موجود college کے جو students ہیں inter part 2 کے وہ ہمارے پاس sampled population کہلائے گی تو لہٰذا ایسی population for which the information is required is called targeted population اور ایسی population from which the sample is actually selected is called sampled population اور اس کے علاوہ پھر ایسی population جس میں موجود objects ہمارے سامنے physically exist کر رہی ہوں ایسی population کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ existence population ہے کیونکہ اس کی objects ہمارے سامنے physically exist کر رہی ہیں تو یہ physically exist کرنے والی population کیا کہلائے گی نام سے ہی ظاہر ہے existence population کہلائے گی اور ایسی population جس میں موجود objects ہمارے سامنے موجود نہ ہوں physically exist نہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے بار میں ہم نے تخیلاتی statement بنائی ہو سوچا ہو hypothesis بنایا ہو مفروضہ بنایا ہو وہ ہمارے پاس hypothesized population کہلائے گی اب population کی types کو define کرنے کے بعد اس میں ہم نے sample کو بھی پہلے سے define کر لیا ہے کہ population کا کوئی بھی representative part یہ sample ہے اب sample کی جب ہم selection کرتے ہیں population کے بارے میں جاننے کے لیے population میں سے ہی جب sample کی selection کر رہے ہوتے ہیں یہ جو selection of sample ہے یہ ہمارے پاس sampling کہلائے گا the selection of sample from a given population is known as sampling اب sample کی selection کرنے کے کئی ایک طریقہ کار موجود ہیں ہمارے پاس اور وہ طریقہ کار وہ process وہ plan جس کے ذریعے ہم further sample کی selection کرتے ہیں جس کو apply کرتا ہے وہ ہمارے پاس sampling design کہلاتا ہے تو لہٰذا sampling design کیا ہے procedure or plan which we use to select a sample from a given population is known as sampling design اب یہ جو procedure ہے sample کی selection کرنے کا اس کی major ہمارے پاس دو types ہوا کرتی ہیں ویورز اور وہ دو types کون کون سی ہیں sampling design کی random sampling design اور non random sampling design یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں probability sampling design یا پھر non probability sampling design نام سے ہی ظاہر ہے probability کس کو کہا جاتا ہے کسی چیز کے کر ہونے کے جو chances ہیں اس کو probability کا نام دیا جاتا ہے تو لہٰذا probability sampling نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا طریقہ کار sampling کا sample کی selection کا ایک ایسا طریقہ کار کہ جس میں population کی ہر object کی کچھ نہ کچھ probability ہو non zero کچھ نہ کچھ ہونے کا مطلب کیا نان زیرو other than zero کچھ نہ کچھ probability موجود ہو sample میں select ہونے کی تو یہ ہمارے پاس probability sampling design کہلائے گا اور اس کے برقس ایسا طریقہ کار جس میں population کا ہر ایک unit جو ہے یہ sample میں selection کے chances نہ رکھتا ہو یعنی unknown probability ہو mean کے کچھ کی zero بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا unknown probability اگر رکھتا ہو sample میں selection کی یعنی ہر کسی کے chances نہ موجود ہوں تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمارے پاس non probability یعنی non random sampling design کہلائے گا اگر ہم اس کو define کرنے کی کوشش کریں انگلیش میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ probability sampling design ایک ایسا طریقہ کار ہے in which each and every element of a given population have some known یعنی non zero probability of its being included in a sample جبکہ non random sampling کی اگر ہم definition کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ non random sampling is a sampling in which each and every element of the given population have not some known یعنی unknown probability of its being included in a sample اب بات آتی ہے کہ یہ جو دو types ہیں sampling design کی random sampling design اور non random sampling design اس کو فردر پرفارم کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ان کی بھی فردر آگے types ہیں کہ ہم کس type کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کس کو apply کرنا چاہ رہے ہیں اپنی problem کو solve کرنا کے دوران تو لہذا random sampling design کی پھر فردر آگے کون کون سی types ہیں اس میں کئی ایک types ہیں ہم یہاں پہ جو اپنے topic کے مطابق discuss کریں گے اس کو سمجھنے کے لئے وہ ہے random sampling کی تین types ہیں simple random sampling certified random sampling اور اس کے بعد systematic random sampling اسی طرح ہمارے پاس non random sampling کی بھی کئی ایک types موجود ہیں time based sampling ہے judgment sampling ہے quota sampling ہے تو بارال آج ہم random sampling کی types جو مختلف ہیں وہ اس ویڈیو میں discuss کریں گے random sampling کی جو first type simple random sampling simple random sampling کیا ہے random sampling میں ابھی ہم نے بات کی ایسا طریقہ کار کہ جس میں ہر element جو ہے population کا وہ sample میں selection کے کچھ نہ کچھ chances رکھتا ہو ضروری نہیں کہ برابر ہوں other than zero ہوں کچھ بھی chances ہوں کسی کے کم زیادہ یا برابر کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ random sampling ہے اور اگر ہم یہاں پہ ایک شرط عائد کر دیں ایک پبندی لگا دیں کہ سب کے chances تو ہوں لیکن ہوں بھی برابر equal chances ہوں ہر کسی کی selection کے تو یہ جو equal probability ہوگی ہر element کی sample کے اندر select ہونے کی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ simple random sampling ہے یہ جو طریقہ کار ہم کر رہے ہیں جس طرح ایک بچہ لاٹری نکالتا ہے ایک پرچی کو اس نے slip of paper کو select کرنا ہے given box میں سے اب ہر جو slip of paper ہے وہ دیکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے بچے کو نہیں پتا کہ کس پہ کیا لکھاوا ہے homo genius ہیں ساری پرچیاں ایک جیسی ہیں تو لہٰذا جب ہر کسی کے ہر کوئی دیکھنے میں ایک جیسی لگ رہی ہے بچے کو کسی بھی قسم کی difference کا price کا نہیں علم تو اب کیا ہوگا ہر پرچی کے selection کے چانسز اس کے لئے برابر ہوں گے اس کے لئے کسی کے اہمیت کمیاں زیادہ نہیں ہوگی تو لہٰذا یہ جو selection کا پروسیجر ہوگا ایک slip of paper کا یہ ہمارے پاس simple random sampling ہوگی تو لہٰذا اب ہم نے پھر یہاں پہ بات بھی کر لی کہ simple random sampling تب suitable ہے جب homogenous population ہو جب population میں موجود objects ایک جیسی characteristics کی مالک ہوں ایک جیسی لگ رہی ہوں ملتی جلتی objects تو ایسی situation میں simple random sampling کرنا ہی suitable ہوگا لہٰذا اس کو define کرتے ہیں کہ simple random sampling is the sampling in which each and every element of given population have equal probability of its being included in a sample اب بات آتی ہے کہ اگر population homogenous نہیں ہے جو ہماری under study problem ہے اس سے related جو population ہم نے consider کی اور وہ population of interest ہے اس میں مختلف قسم کی characteristics رکھنے والی objects ہیں کچھ ایک جیسی ہیں کچھ ایک جیسی ہیں اور ایک اور گروپ ہے کچھ ایک جیسی objects کا اب یہ ساری کی ساری مختلف objects سے رکھنے والی characteristics اگر موجود ہیں heterogeneous population اس کو ہم کہیں گے تو پھر simple random sampling کو ہم نے کہا homogenous جب population ہوگی تب suitable ہے تو ایسی situation میں پھر ہم کیا کریں تو ایسی situation میں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی سب سے پہلے یہ جو heterogeneous population ہے اس کو ہم homogenous sub groups میں divide کر دیں گا ایک جو مختلف characteristics رکھنے والی objects ہیں ان کا الگ group بنا لیا دوسری جو characteristics رکھنے والی objects ہیں ان کا الگ group اسی طرح یہ جو ہم مختلف characteristics کو دیکھتے ہوئے groups بنا رہے ہیں یہ کس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ہر group کے اندر پائی جانے والی objects آپس میں ملتی جلتی ہیں ہاں دوسرے سے وہ مختلف ہیں اب دوسری کے اندر جو objects ہیں وہ آپس میں تو ملتی جلتی ہیں لیکن پہلے اور تیسرے group سے وہ مختلف ہیں اسی طرح جو ہے وہ پہلے دوسرے سے تو مختلف ہے لیکن اس کے اندر موجود جو objects ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں homogenous ہیں باہر دوسرے group سے heterogeneous ہیں لیکن internally homogenous sub groups ہم بنا رہے ہیں یہ جو homogenous sub groups بنانے کا weaver's procedure ہے it is known as stratification یہ ہم نے stratification کر لی given heterogeneous population کی اب یہ جو ہم نے stratification کی یہ جو ہم نے internally homogenous sub groups بنا لی ہے جو کہ externally heterogeneous ہیں یہ ہمارے پاس ہر ایک single subgroup جو ہے یہ stratum کہلائے گا اور جو ایک سے زیادہ ہم نے یہ تین subgroups بنائے ہوں گے مختلف characteristics six کی بیس پہ یہ تینوں گروپس مل کے stratata کہلائیں گے it means کہ single internally homogenous جو subgroup ہے یہ stratum ہے اور ایک سے زیادہ stratum یعنی stratum کی جو plural ہے یہ stratata ہے strata یہ stratata کہلائے گا اب یہ homogenous subgroups جو کہ mutually exclusive ہیں کیونکہ ہر subgroup دوسرے سے مختلف ہے کوئی ایسی object نہیں ہے جو ایک میں پائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی character six دوسرے والی بھی ہوں دوسرے میں بھی پائی جائے یعنی مشتریق کوئی بھی object نہیں ہے ہر گروپ دوسرے سے کیا ہے mutually exclusive ہے غیر مشتریق ہے جو اس کی objects ہیں وہ اس کے اندر اپنی موجود ہیں دوسرے کے ساتھ اس کی کوئی بھی object جو ہے وہ common characteristics رکھنے والی نہیں ہے تو لہٰذا اس بات کو ہم کہتے ہیں mutually exclusive ہونا غیر مشتریق ہونا تو لہٰذا یہ جو mutually exclusive ہم نے subgroups بنائے یعنی strata بنائے ان میں سے پھر فردر selection کر لینا simple random sampling کی last step پہ یہ ہمارے پاس سارے کا سارا جو procedure ہے یہ stratified random sampling کہلائے گا کیونکہ ہم نے first step پہ stratification کی پھر ان mutually exclusive strata's میں سے فردر ہم نے simple random sample کی selection کر لی تو it is known as stratified random sampling یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ مختلف types ہیں simple random sampling کے اندر جو ہم نے دو types کو discuss کر لیا sorry random sampling کی یہ دو types ہم نے discuss کی ہیں simple random sampling اور stratified random sampling third پہ بات آ جاتی ہے ہمارے پاس systematic random sampling کی نام صحیح ظاہر ہے systematic ایک پیٹرن موجود ہوتا اس میں اس لئے بعض writers اس کو contradiction ہے بعض writers کی اس بات پہ کہ یہ random sampling کی type ہے بہرحال زیادہ writers کا اس پہ تفاق ہے کہ اس کو random sampling میں consider کرنا چاہیے کیونکہ first step پہ تمام objects کچھ نہ کچھ probability رکھتی ہیں اس بیس پہ اس کو simple random sampling consider random sampling کی type consider کیا جاتا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا کہ جو first object ہم نے چند ایک objects میں سے select کرنی ہے وہ totally at random ہوتی ہے for example ہم first ten objects میں سے ایک کی selection کرتے ہیں for example وہ sixth object آ جاتی ہے چھٹی object کی selection ہو جاتی ہے تو پھر اس میں systematic pattern ہم کس طرح بناتا ہے کہ ہر next ten ten objects کے اندر ہم نے sixth element کو select کر لینا ہوتا ہے یعنی first step پہ تو تمام elements کے chances برابر ہیں selection کے ہاں جب first step ہم پورا کر لیتے ہیں ایک کی selection کر لیتے ہیں for example fifth element آ جاتا ہے پانچویں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہر next ten elements میں سے ہم نے پانچویں پانچویں کی selection کر لینا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے یہ systematic random sampling کہلایا کرتا ہے یہ ہم نے sampling design کی مختلف types کا ذکر کیا random sampling not random sampling اور random sampling کی further ہم نے یہ three types کو discuss کر لیا theory کے point of view سے short questions میں یہ definitions پوچھی جا سکتی ہیں اور اہم ہے اپنے topic کو سمجھنے کے لیے ان concepts کا clear ہونا بہت ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے sampling design کی مختلف types کو تو پڑھ لیا for example ہمارے سلبس کا حصہ ہے simple random sampling اور numerical ہم نے questions کو solve کرنا ہے simple random sampling میں ہم پوپولیشن میں سیمپل کی selection کر رہے ہیں simple random sampling کو apply کرتا ہے تو کس طرح سے simple random sample کی selection کریں گے اس کے بھی دو ویز ہیں ایک ہمارے پاس ہے with replacement sampling اور ایک ہے without replacement سے simple random sample کی selection کر لینا اب یہ نام سے ظاہر ہے with replacement اور without replacement sampling کیا ہے کو سیمپل کو پوپولیشن میں شامل نہیں کیا return to the given population before the selection of next unit then it is called sampling with replacement تو لہٰذا یہ ہم نے sampling with replacement اور without replacement کو define کیا اب بات آتی ہے without replacement سے جب ہم نے selection کرنی ہے samples کی تو without replacement سے selection کرنے کے بھی ہمارے پاس دو طریقہ اکار ہیں دونوں بلکل accurate ہیں numerical approach کے حوالے سے answers بلکل same آتے ہیں practically example کو دیکھ کے پتا چلتا کہ ہمیں ان میں سے کس طریقہ کار کو prefer کرنا چاہیے کون سا بہتر رہے گا اور ضروری ہوگا ہمارے لئے apply کرنا لیکن numerically questions کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ دونوں طریقہ کار بلکل ٹھیک ہوں گے ایک permutation کے طریقہ کار سے samples بنانے ہیں اور ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس combinations کو apply کرتے ہوئے samples بنانا ہم یہاں پر اپنے آسانی کے لئے combinations کی طرف آئیں گے permutation سے questions لیندھی ہو جائے گا بہرحال دونوں techniques بلکل صحیح ہیں ہم combination سے بنانا سیکھیں گے یہاں پہ دونوں کی define کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں میں difference ہے کیا تاکہ اگر کوئی permutation کی طرف جانا چاہے تو اس کے لئے اس کو سمجھنا یا اس کو بنانا samples کو مشکل بات نہ ہو permutation اور combination میں difference کیا ہے جی permutations کیا ہیں all orderly arrangements all orderly arrangements of r objects out of n اگر total n تعداد ہے population کی اور اس میں سے r کی selection کرنا چاہ رہے ہیں sample size r ہے اور وہ r کی selection کرتے ہوئے آپ اس طرح سے selection کر رہے ہو اور possibilities بنا رہے ہو کہ order کی بھی care کر رہے ہو a b کے ساتھ b a کو بھی consider کر رہے ہو b c کے ساتھ c b کو بھی consider کر رہے ہو a c کے ساتھ c a کو بھی consider کر رہے ہو کیونکہ order change ہونے سے آپ کہہ رہے ہو کہ اگر a c آیا ہے تو c a b sample consider کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ order change ہوا ہے اس سے تبدیلی آ سکتی ہے تو اب کیونکہ آپ order کی care کہہ رہے ہو لہٰذا یہ جو possible arrangements ہوں گی یہ ہمارے پاس combinations کہلائیں گے sorry permutations کہلائیں گے اور اس کے برعکس ایسی ہمارے پاس arrangements جو non orderly arrangements ہوں یعنی non orderly arrangements of r objects out of n یہ ہمارے پاس combinations ہیں یعنی total تعداد میں سے چند ایک کی selection کرنی ہے اور اس میں آپ order کی care نہیں کہہ رہے a b آ گیا تو آپ b a کو consider نہ کرو b a آ چکا a b کیونکہ آ چکا ویس لیے آپ کہتے ہو ب a میں objects تو وہی ہیں just order change ہوا ہے اور order کی میں care نہیں کہہ رہا order کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہماری problem میں لہٰذا اب b c اگر آ گیا ویس c b کو consider نہ کریں تو یہ جو non orderly arrangements ہوں گی یہ ہمارے پاس combinations کہلائیں گی تو لہٰذا ہم numerically questions میں combinations کو preference دیتے ہیں کیونکہ numerical work اس سے بہت کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں کہ sampling units اور sampling frame کی یہ سارا جو ہم نے sampling design کے بارے میں پڑا اس کی مختلف طریقہ کار کے بارے میں ڈسکس کیا اور پھر sampling with replacement اور without replacement کی بات آگئی ان چیزوں کو ہم جب کر رہے ہیں جن objects پہ apply کرنے کے لیے ہم یہ سارا کچھ discuss کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ جو basic units of population ہیں جس کے لیے آپ یہ سارے کا سارا procedure کروگے sampling design apply کر کے sample کی selection کروگے وہ basic units of population جو ہے یہ sampling units کہلائیں گے for example میں نے ایک class میں سے 50 کی تعداد ہے اس میں سے students کی selection کرنی ہے selection کر کے پھر ان سے سننا اور پھر findings حاصل کرنی ہے آیا کہ lesson prepare ہے یا نہیں تو وہ جو students ہمارے پاس classroom ہوں گے یعنی population کے جو basic units ہیں وہ students ہی ہیں جن پہ ہم نے سارا sampling procedure apply کرنے کے findings حاصل کرنی ہے تو وہ جو students ہیں وہ کیا ہے sampling units ہیں اور sampling units کی complete list ہم حاصل کر لیں تو وہ کیا ہے sampling frame ہے sampling frame جو ہے اس کی کئی ایک حصوصیات ہوا کرتی ہیں کہ اس میں تمام کے تمام basic units جن پہ sampling design apply کرنا چاہ رہے ہو ان کی تمام کی list شامل ہو ہاں further جتنی زیادہ سے زیادہ contact information یا کسی بھی طرح سے ان sampling units کی information بھی اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو یہ sampling frame کے بہتر ہونے کی نشانی ہوگی sampling frame زیادہ بہتر سمجھا جائے گا برحال complete list of sampling units جو ہے یہ sampling frame ہے اور یہ just objects ہی نہیں بلکہ maps کی صورت میں بھی sampling frame ہوا کرتے ہیں for example آپ پاکستان کی population ان کے بارے میں جو individuals ہیں تو ہمارے پاس تمام کے تمام individuals جو ہیں وہ ہمارے پاس sampling units ہیں اور ان کو پھر یہ جس طرح map ہے جو world map آپ دیکھتے ہیں اس میں مختلف areas مختلف shapes کے ساتھ پھر countries کو ظاہر کیا ہوا ہے یہ جو shapes ہیں map بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی sampling frame ہی کہلائے کرتے ہیں لہٰذا ہماری problem کو situation کو دیکھتا ہے ہم مختلف shapes کی صورت میں بھی sampling frame کو ظاہر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں specific اپنے topic کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں complete list of sampling units is called sampling frame اس کے بعد ہم ذکر کریں گے error کا error کیا ہے error مختلف topics میں مختلف subjects میں ان کو define کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے ہمارے اس topic میں جو sampling کا ہم کر رہے ہیں اس میں ہم error کو define کرنے کے لیے اگر ایک بات ڈسکس کرلیں true value کی true value حقیقی value نام سے ہی ظاہر ہے population کی ایسی characteristics جس کو compute کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی کسی بھی stage پہ کسی بھی طرح کا computational error generate نہ ہوا ہو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا true value کہلائے گی یعنی if no error made in any way in computation of characteristics of population then the obtained value is known as true value اور true value سے کسی بھی population جو true value ہے ہم کوئی values estimate کر رہے ہیں خود سے information حاصل کر کے اور اس information سے جو ہم نے values estimate کی حاصل کی ان estimated values کا اگر true value سے کوئی فرق آ جاتا ہے it means کہ ہمارے کام میں غلطی ہے error پیدا ہو گیا نا کیونکہ true value کا تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں کوئی error ہے ہی نہیں اسی لئے ہم اس کو true value کہہ رہے ہیں اور اگر اس سے difference آ رہا ہے ہماری estimated values کا تو then the difference between estimated value and true value is known as error یہ کیا کہلائے گا error کہلائے گا اور error کی ہمارے sampling کے topic میں دو ٹائپس ہیں sampling error ہوگا یا پھر وہ non sampling error ہوگا نام سے ہی ظاہر ہے sampling error ایسا error جس میں sampling procedure کا رول ہو sampling design کا یا sample size کا sampling کا کوئی رول موجود ہے اور اس کو اگر ہم define کریں تو ہم کہتے ہیں sample سے حاصل ہونے result کا اور population parameter کا جو difference ہے یہ ہمارے پاس sampling error ہے یعنی the difference between sample statistic and its parameter value corresponding parameter value it is known as sampling error اور اس کے برقس اگر ہم non sampling error کی بات کریں تو جتنے بھی ایسے errors ہیں جن میں human error کی وجہ سے جتنے بھی errors پیدا ہو رہے ہیں for example ایک researcher ہے analyst ہے جس نے جا کے population کی selection کی اور اس پہ پھر کام کیا findings حاصل کرنے کے لئے اس نے جو population کیا response نہیں تو لہٰذا یہاں پھر گھر میں calculation کرتے اس نے لیپ ٹوپ میں جب انٹر کیا data وہ غلط ہو گیا data کی انٹری غلط کی یا ٹکنیک خود سے غلط اپلائی کر دی تو یہ analyst کی طرف سے پیدا ہونے والے جتنے بھی errors ہیں یہ نان سیمپلنگ errors کہلاتے ہیں اور اگر ان errors کو ختم کرنے کی بات کریں یا کم کرنے کی بات کریں کہ how to reduce sampling error and non sampling error تو ہمارے پاس sampling error کو کم کرنے کے طریقہ کر کیا ہیں جو sampling کا procedure آپ اپلائے کر رہے ہو sampling error کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ sample کا size بڑھا دیں زیادہ values information لیں گے population کے بارے میں جاننا زیادہ بہتر ہوگا زیادہ accuracy ملے گی زیادہ accurate information حاصل ہونے کے chances ہیں اسی طرح sample size بڑھانے کے ساتھ sampling design کو improve کر لیں جو طریقہ کار آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے sample کی selection کا اس طریقہ کار میں جتنی بہتری لا سکتے ہیں وہ لے آئیں تو sampling design بہتر کرنے سے بھی sampling error کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ by using supplementary information بھی sampling error کو کم کیا جا سکتا ہے اگر اس problem کے متعلق جس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہ رہے ہو اگر کوئی پہلے سے کوئی information کوئی extra موجود ہے اس سے relevant information تو اس کو شامل کر لینا چاہیے اس سے بھی procedures کے اندر بہتری آئے گی اور اس سے sampling error کے کم ہونے کے chances موجود ہوں گے اس کے بعد بات آتی ہے non sampling error کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے ابھی non sampling error کو define کرتے ہوئے ہم نے بات کی کہ وہ جتنے بھی errors analyst کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں human errors ہوتے ہیں researcher کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ non sampling errors ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ non sampling error کو ختم کرنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جو researcher ہے جو analyst ہے اس کی proper training کر دی جائے لہٰذا through proper training of analyst جو ہے ہم non sampling error کو کم یا ختم کر سکتے ہیں اب اس سب کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے biased اور unbiased کی یہ کیا characteristics ہیں یہ جو sample سے حاصل ہونے والی characteristics ہیں جن کو ہم statistic کا نام دیتے ہیں population سے حاصل ہونے والی characteristics کو ہم parameter اور sample سے حاصل ہونے والی characteristics کو ہم statistic کا نام دیتے ہیں یہ جو statistics ہیں جب ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ہم ان کو statistics کہہ دیتے ہیں اور یہ جو sample statistics ہیں ان کی کچھ characteristics ہوتی ہیں جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے biased اور unbiased کی ایسا sample statistic viewers کے جس کی expected value اگر آپ حاصل کریں ہیں expected value mean expectation جو کہ mean کو ہی کہا جاتا ہے لیکن random variable کے mean کو کہا جاتا ہے آپ mean کو نہیں کہتا ہے simple mean کو نہیں کہتا ہے کیونکہ sample statistics بھی random variables ہوتی ہیں اس لیے ان کا جو mean آئے اس کو ہم expected value کہہ سکتے ہیں لہٰذا sample statistics کی expected values ہیں اگر وہ corresponding parameters کے برابر آجائیں تو ہم کہتا ہے کہ یہ unbiased sample statistics ہیں اور اگر ان کی expected values corresponding parameters کے برابر نہ آئیں تو پھر ہم کہتا ہے کہ یہ biased sample statistics ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ if the expected value of a sample statistic is equal to its corresponding parameter then it is called unbiased sample statistic اور if the expected value of a sample statistic is not equal to its corresponding population parameter than it is called biased sample statistic اس کے بعد ہم بات کریں گے accuracy اور precision کی sample statistics سے حاصل ہونوالی جو mayored values ہیں اگر وہ parameter کے قریب آئے ہیں تو ہم جتنی parameter کے قریب ہوتی جائیں ہم کہتے ہیں کہ یہ accuracy ان کی بڑھتی جا رہی ہے یعنی ہمارے پاس ہم پھر اس کو define کرنے کیلئے کہہ سکتے ہیں کہ mayored values کا اور true value کا جو ڈیفرنس ہے اگر mayored values parameter کے قریب آتی جا رہی ہیں means accuracy بڑھتی جا رہی ہے دور ہوتی جا رہی ہیں حاصل کرنے سے calculate کرنے سے دور دور answers آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہوگا کہ accuracy کم ہوتی جا رہی ہے تو لہٰذا the difference between true value and estimated value یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ estimated values how close to the true value یہ ہمارے پاس how close the mayored values are to the true value یہ ہمارے پاس کیا ہے accuracy ہے اور اگر mayored values کا difference true value کی بجائے ان کا آپس میں difference ہم دیکھیں تو اس characteristic کو اس خصوصیت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اگر mayored values true values تو بے شک دور ہوں ہم کہہ سکتے ہیں یہ accuracy ان میں نہیں پائی جا رہی لیکن اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں مختلف سیمپلز پر اپلائے کرتے جا رہے ہیں ہم techniques کو اور mayored values حاصل کرتے جا رہے ہیں تو جو mayored values کا آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا ہم کہتے ہیں کہ یہ precedence زیادہ ہے اور اگر آپس میں وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں دور ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ precedence ان کا کم ہے تو لہٰذا آپس میں جو difference ہے یہ refer کر رہا ہے precedence کو اور mayored values کا true value سے جو difference ہے یہ refer کر رہا ہے کس کو accuracy کو تو لہٰذا how close the mayored values are to each other یہ precedence ہے اور how close the mayored values are to the true value یہ accuracy ہے اب اس کو define کر لینے کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ ساری ہم نے جو theory ابھی تک discuss کی sampling کے حوالے سے sampling design اس کی مختلف types اور مختلف ہم نے terms کو یہاں پر define کیا اب اس کے فائدے کیا ہیں sampling کا جو ہم اتنا کچھ اتنی techniques کے بارے میں سیکھتے ہیں ان کو apply کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں ہمیں یعنی ان کو apply کرنے کا مقصد purpose کیا ہوتا ہے purpose کسی چیز کو apply کرنے سے پہلے decide کیا جاتا اور advantage جو ہے وہ کسی چیز کے apply ہو جانے کے بعد ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ یہ اس کے فوائد ہیں لکھنے کا انداز minor سے change آئے گا اس میں بات ایک ہی ہے purposes یا advantages of sampling یہ کیا ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ sampling جو ہے یہ economical ہے اس سے پیسے بچ جاتا ہے ہمارے جی کسی بھی problem کو solve کرتے ہوئے hole کو discuss کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت time درکار ہوتا ہے بہت اس پر خرچا جاتا ہے اور اگر sample کی selection کر لیں گے تو ہمارے پاس پھر economical ہوگا پیسے بچ جائیں گے اور دوسری بات ہم نے یہاں بھی discuss کر لی کہ time saving بھی ہے time بھی بچ جائے گا sampling کو apply کرنے سے اس کے بعد اگر ہم بات کریں accuracy اس سے ملتی ہے accurate results حاصل ہوتے ہیں اگر تھوڑا کام کریں گے اس میں غلطی کے chances کم ہوں گے اقتہت کم ہوں گی اور اس سے حاصل ہونے ویورز جو results ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے لہٰذا sampling کو apply کرنے سے accuracy ملتی ہے accurate results حاصل ہونے کے بھی chances موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے فوائد اور purposes میں کہ feasible بھی ہے بہت سارے situations ایسی ہیں جن میں ہمارے جو sampling units ہیں destructive ہوتے ہیں ایک دفعہ ان کو ٹیسٹ کر لیں چیک کر لیں تو وہ تباہ کن ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایسی situation میں پھر census تو کرنا مناسب بھی نہیں ہے تمام population سے information کی collection کرنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے تمام elements کو study کرنا population کے یہ census کہلاتا ہے اور چند ایک کو study کرنا یہ sample survey کہلاتا ہے تو لہٰذا ایسی situation کہ جب sampling units destructive ہوں جس طرح کہ انسان کے blood کے cells ہیں یہ destructive ہیں تو تمام کے تمام blood کو نکال کر ٹیسٹ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لئے یہ مناسب نہیں ہیں بلکہ sample survey کرنا چاہیے چند drops کو لے کے ہی ٹیسٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے ہی کیا جاتا ہے real life میں تو لہٰذا ہمارے پاس بہت ساری situation میں feasible بھی یہی ہے کہ sampling ہی کی جائے تو لہٰذا فوائد کیا ہوئے economical ہے time saving ہے اس کے بعد accuracy یعنی accurate results حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد feasible بھی ہے مناسب بھی بہت ساری situation میں یہی ہوا کرتا ہے کہ sampling کی جائے نہ کہ census کی طرف جایا جائے تمام elements کو study کیا جائے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ limitation اس کی خامی کیا ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی بھی مجود ہوتی ہے تو اس کی جو limitation ہے وہ ایک single limitation کو ہی عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بعض situations ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن میں تمام کے تمام elements کو study کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لئے اس کے بغیر ہم اپنی findings یعنی accurate results حاصل کرنا ہی نہیں سکتے ممکن نہیں ہوتا ہمارے لئے تو ایسی situation میں پھر census ہی ضروری ہے تمام basic facts کو جاننے کے لئے تمام sampling units کے پاس جانا ضروری ہے تمام elements of population کے پاس جانا ضروری ہے تو اس لئے پھر ایسی situation میں sampling جو ہے وہ ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہوتی بلکہ census ہی ضروری ہو جاتا ہے اور یہی ایک اس کی جسٹ حامی ہے باقی انشاءاللہ sampling theory اور techniques ہم نے ایک single ویڈیو میں ڈسکس کر لیا next topic وہ اسی طرح single lecture series کے اندر ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے جائیں گے weivers کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو comments کے اندر لازمی mention کریں feedback ضرور دیں تاکہ مزید ان چیزوں میں بہتری لائی جا سکے اور اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جا سکے بہت شکریہ جی next video میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ